افغانستان کی بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لاغ کے مطابق ایکشن لیں گے افغانستان کے ایکشن اور پھر کل عمران ہان یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی طالبان تو جون سے ہیں وہ پرو پاکستان ہے مطلب یہ ہمارے تو آپس میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو بھی اگر سامنے رکھیں تو وہ جون سے یونٹی نہیں نظر آ رہی کوئی یہ سوچے گے جی شویا ہے سنی ہے کوئی اور کمیونٹی نیور ایور میں ہوتا ہے نہیں کہیں بھی نہیں کسی جگہ بھی ایسے نہیں یہ 75 سال کے ایک سو 75 سال کے بعد بھی ہم یہی کھڑے ہوں گے یہ تو بڑی اور اگر ایسے رہے اگر اپنا اپنا چینج کیا تو پھر تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے خلاف سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا انڈیا ہے اس کی خارجہ پولیسی آپ دیکھ لیں وہ ہر میدان میں ہم سے سٹرونگ دیکھ لیں ان کی سٹرونگ ہونا ہمارے سے سٹرونگ ہونا ہماری دشمنی کی علامت ہے نہیں نہیں ہماری دشمنی ہماری دشمنی کے علامت کہتا نہیں ہے خارجہ پولیسی میں وہ جو ہماری ایک روایتی دشمنی ہے جس بھی میدان میں ہم جاتے ہیں جس بھی فورم پہ ہم جاتے ہیں اس میں ان کی مضبوط خارجہ پولیسی ہمیں نقصان دیتی ہے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ان کی مضبوط خارجہ پولیسی ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہے اچھی گورمنٹ کی وجہ سے نیبر کنٹری کی بات کرتے ہیں ہم ہر چیز میں مقابلہ ان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا ہو جائے گا وہاں پہ کیا وہ اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیر ہیں یا ہم زیادہ سنسیر ہیں بھائی وہ وہی ہیں جو باتیں دین والوں میں مسلمانوں میں ہونے ہی چاہیے تھیں وہ صرف کلمہ نہیں پڑتے لیکن فالو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہیں قرآن حدیث کو بطلہ وہ فالو کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں اچھا اٹھارہ سال باہر رہے ہیں وہاں پہ انڈین بھی ہوں گے کیا ان میں اور ہم میں ڈیفرنس کیا فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں دیار جنیٹی دیار نیشن اچھا وی آر نوٹ نیشن تو ہم تو یہاں ہجوم ہے بھائی ہم صرف ایک ہجوم ہے ہم تو موسٹلی یہاں پہ ہے بھی مسلم ہے ایسے ہی ہے نائنٹی فائی نائنٹی سیک سیون پرسن پاکستان کی اگر سیچویشن کو دیکھیں بہت بری کنڈیشن ہے پیٹرول کی قیمت کبھی بڑھتی ہے کبھی آٹے کی قیمت بڑھتی ہے ایسے میں کوئی ایسا پالیٹیشن جو پاکستان کے لیے سوچ رہا ہو یا ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ایمیج خراب ہو رہا ہے نہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ایمیج رہی کوئی نہیں گیا جو خراب ہوگا اچھا سمپل is that کیونکہ میں 18 سال باہر رہ کے آئے اور میں یہ سوچ کے واپس آیا تھا کہ یہاں کچھ کریں گے لیکن یہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے آپ شاید 18 سال پہلے یہ سوچ کے گئے ہوں گے کہ وہاں سے کچھ کمائیں گے اور واپس آ کے پاکستان کا مول انوائرمنٹ اچھا ہوا ہوگا پھر یہاں پہ انویسٹ کریں گے کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا رہا یہاں پہ آنے کے بعد very bad very bad میوز ہوئے ہیں میوز ہوئے ہیں غلطی کی ہے یہی سوچ رہے ہیں کہ کیوں واپس آئے یعنی ایک 18 سال اپنے پاکستان سے اپنے کنٹری سے باہر رہیں اور پھر پاکستان میں آ کے وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں اور اس طریقے سے سننے کو ملے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کیا آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں مطلب یہ تو ایشیوز ہم نے آپ اس میں ڈیسکس کی ہندر پرسنٹ کریپشن کریپشن ہندر مر passat کریپشن ہے ہر آدمی اگر کہتا ہے نا جب میں کہتا ہوں کہ آپ کریپٹ ہے نہیں میں کریپٹ ہوں جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا کوئی بھی ٹھیک نہیں کریٓ اچھا دوسری کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کریپشن ہر کنٹری میں آل مش ہوتی ہے دنیا کا کوئی کنٹری چیز جہاں پہ کریپشن ہوتی ہوتی ہے نیبر جی جی ایک لیول تک ہوتی ہے لیکن اسکے لئے کوئی اس کا صدباب ہے اس کے لیے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا رہی ہے ٹھیک ہے نیبر کنٹری کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں وہاں پہ بھی کرپشن ہے لیکن وہاں پہ وہ کرپشن کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ ان کے کنٹری کی بات آتی ہے وہ یونٹی دکھا دے گی وہ ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے پالیٹیشن ابھی دو دن پہلے ہمارے جو فارم نیسٹر ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم افغانستان کے اگنز تالبان کے اگنز جو ان سے ایکشن کریں گے آج ہمارے عمران حان صاحب جو ایکس پرائم نیسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تالبان تو پرو پاکستانی ہیں بھلا ہم آپس میں ہی بٹے ہوئے ہیں بٹے ہوئے ہیں بسیکلی ہم کبھی قوم ہوتے تھے ابھی ہم حجوم ہیں اچھا اٹھارہ سال باہر رہے ہیں وہاں بھی انڈین بھی ہوں گے کیا ان میں اور ہم میں ڈیفرنس میں جب بھی کوئی کوئی ایسا پاکستانی ملتا ہے جس کا فارن ایکسپریئنس ہو جو باہر رہ کے آیا ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہ پاکستانی انڈینز کے بارے میں یا انڈیا کے لوگوں کی سوچ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں دیار جنیٹی دیار نیشن اچھا وہی آر نوٹ نیشن تو ہم تو یہاں ہم ہجوم ہیں بھائی ہم صرف ایک ہجوم ہیں ہم تو یہاں پہ ہے بھی مسلم ہیں ایسے ہی ہے نائنٹی فائی نائنٹی سیک سیون پرسنٹ مسلم ہیں ریلیجنس کو تو ہم اس میں لاتے ہی نہیں نا درمیان میں جب وہاں ہوتے ہیں تو جو جس کا ریلیجن ہے وہ اس کے ساتھ اپنے سے چل رہا ہے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں لانا بھی نہیں چاہیے جیتر کنٹری کی بات آئے ادھر کنٹری سب سے پہلے اگزیمپل دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ہندو بھی وہاں پہ مسلم بھی سکھ بھی ایسائی بھی جین بھی بہت سی کمیونٹی رہتی ہیں مور دین سکسٹی فائی نیشنز ہیں وہاں پہ انڈیا میں دبائی میں دبائی کی بات ہم کریں میں انڈیا کی بات انڈیا کی بات اگر آپ کریں تو وہاں ہندو ہیں مسلم ہیں اس کے علاوہ سکھ ایسائی ہیں چار پانچ تو یہ مین کمیونٹیز ہیں نا آپ نے بولا وہ یونٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں ہم یہاں پہ موسٹلی مسلم ہیں نائنٹی فائی پر ہمارے میں یونٹی کیوں نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نہ ہم قرآن و سنت کو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حکامات ہیں ہمارے لیے اس پہ باقی لوگ عمل کر رہے ہیں ہم اس پہ نہیں کر رہے ہیں سمپل اس دیکھو گیا کوئی بہتری کی امید ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ بہت بہت نائنصافی ہو گئی بہت لوٹ مار ہو گئی اب چینج آنا چاہیے اور اب چینج آئے گا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا نہیں دیکھو بیٹے امید پہ دنیا قائم ہے ٹھیک ہے نا اور اچھی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے آپ کو کہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ سوچیں گے نہ برا ہوگا تو پھر برا ہی ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کے جو بچے ہیں آپ کے بچے آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں یہاں بھی سیٹل ہوں گے یا آپ چاہیں اگر موقع ملے ہمیں انداری سے بتائیے گا موقع ملے تو باہر بے دیں گے دبائی یا کسی یورپ کنٹری میں کہیں بے میری کوشش تو یہی ہوگی جو میں نے اب دیکھا ہے کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اٹھارہ سال میں نے دوسرے کنٹریز میں مختلف رہا ہوں میں تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک بزرگ یہ اگر اپنی ابزرویشن دے رہے ہیں اپنی اپنین دے رہے ہیں تو پاکستان کی جو یوت ہے جو بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے پولیٹیشنز کو آپس میں لڑنے کی بجائے لڑیں آپس میں جو کریں گھر کے اندر ہو لیکن جب پاکستان کی باری آئے تو ایک پاکستان ایک ہو جائیں پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں یہ سب ختم کر کے صرف پاکستانی بنے یہ پاکستانی شاید تب ہی پاکستان جائے گا بھی بہتری ہی ہے کوئی اور کمیونٹی نیور ایور کبھی بھی نہیں نہیں کسی جگہ بھی ایسے نہیں ہے یہ پیجہتر سال کیا ایک سو پیجہتر سال کے بعد بھی ہم یہیں کھڑے ہوں گے یہ تو بڑی اور اگر ایسے رہے اگر اپنے آپ کو چینج کیا تو پھر تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور اگر ہم ہمارے اندر جو الحمدللہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی ایک مسلم کو جو ملی ہوئی ہے پاورز ہیں اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں بہت اوپر جا سکتے ہیں لیکن وہ پاورز بھی کہیں ہمیں استعمال ہوتی یا یوز ہوتی یا نظر ہی نہیں آرہی نا تو چاہ کریں گا اس کا مطلب ہے ہم صرف نام کے جن سے وہ ایک وہ چیزیں کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ملک تارک کیا کرتے ہیں آپ میں لوئر ہوں لوئر ہیں پھر تو آپ سے بات کر کے بھی مزا آئے گا نالج بھی رکھتے ہوں گے اچھا اگر ہم پاکستان کی سیچویشن کی بات کریں اور اس سیچویشن میں جو نیبر ہے خاص طور پر افغانیستان کی بات کریں انڈیا کی بات کریں کیسے ڈیلیشن ہمارے چل رہے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہماری اندر کی انسٹیبلیٹی ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے ایون کہ ہم ترقی کی دور میں افغانیستان سے بھی پیچھے ہیں بدقسمتی ہے ہمارا پڑوسی انڈیا ایران ایران اتنی پابندیوں کے باوجود کہاں چلا گیا ہے چائنا کہاں ہے ہمارا مین ایشو ہے کہ ہمارے جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں جا رہے ہیں کیسے تو پڑوسیوں کا جو پوری اوبرال دنیا دیکھیں پڑوسی خاص طور پر تو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ آپ اس میں پیار محبت اور جو بیرونی سادشے ہیں دشمن ملکوں کے ان سے بچتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنے ملک کی ترقی کا سوچنا ہے ملک کی ترقی کا بہتر انتخابات کا اب یہی ضرورت ہے کہ اچھے انتخابات بہت ٹائمز آیا ہو گیا بہت گورنمنٹیں چینج ہوئی بار بار مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے تو اس کا یہی ہے کہ فور انتخابات اچھے اور اس میں ہم نے عام آدمی نے اچھے لیڈر کو سیلیکٹ کرنا ہے سر بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں آپ نے بولا کہ ہم آپس میں اختلافات رکھے ہوئے ہیں دوسرے تمام کنٹریز میں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے گورنمنٹ بھی ہوتی ہے بہت سی پارٹیز ہوتی ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں اختلافات رکھتے ہیں لیکن جہاں پہ نیشن کی بات آتی ہے ان کے کنٹری کی بات ایک ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لا کے مطابق ایکشن لیں گے افغانستان کے اگران اور پھر کل امران ہان یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تالبان تو جون سے ہیں وہ پرو پاکستان ہے مطلب یہ ہمارے تو آپس میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو بھی اگر سامنے رکھیں تو وہ جون سے یونٹی نہیں نظر آ رہی ایک سٹیٹمنٹ یعنی پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں نظر آ رہی ایک چلی جب تک جتنے میں 75 سال ہو گئے بدقسمتی سے ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیا گیا افغانی ایک قوم ہے ایرانی ایک قوم ہے چائنیز ایک قوم ہے انڈیا ایک قوم بن گئی ہے لیکن ہم ایک قوم نہیں بنیں جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ہماری ایک آواز نہیں جائے گی ہمارا بیانیاں ایک نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو بیرونی قوتیں ہیں بیرونی ساشے ہیں وہ پیور ایک لیڈر جو ہے وہ نہیں آنے دے رہے ہم بٹے ہوئے ہیں ذات پاتھ میں ہم بٹے ہوئے ہیں سیکٹریانیزم میں ہم بٹے ہوئے ہیں لسانیت میں ہم بٹے ہوئے ہیں قومیت میں بٹے ہوئے ہیں صوبائیت میں بٹے ہوئے ہیں وی آر ناٹ ون نیشن ہمیں ایک تو آپ نے بات کی کہ انڈیا بھی اب ایک نیشن بن چکی ہے ایک تو یہ بات دوسرے نمبر پر آپ نے بولا انٹرنیشنل سالش یہ دو چیزوں کا اگر آپ ایکسپلین کرتے ہیں ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں دو ہندو مسلم یہ وہ لیکن اب ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آ رہا ہے کہ وہ یونٹی کے ساتھ باپس میں جو بیشو ہیں لیکن جیدر ان کے کنٹری کی بات آتی ہے وہ ایک ہوگے کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ نے بولا انٹرنیشنل سالش کون سا کنٹری ہے جو یہ ایسے کنٹری مالب جو اس میں ہماری کنڈیشن ہے ہمارے گیمز کون سالش کرنا چاہے ہمارے خلاف سب سے بڑا جو دشمن ہیں وہ ہمارے پڑوس میں ویٹھا انڈیا ہے اس کی خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں وہ ہر میدان میں ہم سے سٹرونگ ہے تھا ہمارے سے سٹرونگ ہونا ہماری دشمنی کی علامت ہے ہماری دشمنی کی علامت غیر نہیں ہے خارجہ پالیسی میں وہ جو ہماری ایک روایتی دشمنی ہے جس بھی میدان میں ہم جاتے ہیں جس بھی فارم پہ ہم جاتے ہیں اس میں ان کی مضبوط خارجہ پولیسی ہمیں نقصان دیتی ہے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے ان کی مضبوط خارجہ پولیسی ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہے اچھی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے اس میں ہم اپنی خارجہ پولیسی کو ایکسٹرنل افیر ایکسٹرنل پولیسیز کو مضبوط کریں مضبوط اس لیے نہیں کر رہے نا کہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے 75 سال سے ہمیں مارشاللہ میں دھکیلا گیا ہے مارشاللہ نہیں ہے تو ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے جب تک ہمیں ٹرو اسلامی جمہوری ملک نہیں بننے دیا جائے گا تو ہم اسی طرح بیٹ ہوتے رہیں گے انٹرنیشنل فورم پر بھی ہماری قوم اسی طرح آج دیکھ لیں کہ ہم چاند سو ڈالرز کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں جبکہ وہاں ٹریلین کے حساب سے ان کے پاس ذرہ مبادلہ موجود ہے ہمارے پاس پانچ چھ سو ارب ڈالر موجود رہی ہے چائنہ سے وہ بھی کہیس ہے وہ بھی کہیس ہے آپ نے بولا لاس میں بس وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ نے بولا کہ اسلامی جمہوری نظام جب تک پاکستان آپ تو لائر ہیں قانون کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اسلامی نظام اور جمہوری نظام یہ تو دو مختلف چیزیں نہیں ہیں ہاں جی تو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوری نظام یہ تو پھر اکٹھا کیسے ہو جائے گا میں نے اس لیے سمپل جمہوری نظام نہیں کہا ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوری جمہوری پاکستان تو یہ تو ہے دو لائدہ چیزیں ہیں اس لیے جتنی ہم جو ملک سے محبت کرتے ہیں ہم ہو بے وطن شہری ہیں ہماری یہ ہے کہ اس میں اسلامی جمہوری نظام لائے جائے انشاءاللہ تجربہ کر کے تو دیکھا جائے بہت سارے تجربے ہو گئے بہت سارے تجربے ہو گئے تو ایک تجربہ اسلامی جمہوری ملک کا ہی صحیح ہے تو اس کی مثالیں بہت سی ہیں اسلامی جمہوری جو ہے وہ اس جمہوری سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس میں بندوں کو صرف تولہ نہیں اس میں گنا نہیں جاتا اسلامی جمہوری